بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی پور فیکٹس کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ اوشہ اور آباد رکھیں اور آپ پر اپنی رحمت تصائیہ بنائے رکھیں آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں مطن منس سوپ اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت طاقتوار ہوتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے مطن کا کیمہ لے لیا ہے ساتھ میں تین ہڈیاں بھی لیئے ہیں تک کہ ہڈیوں کا بھی سوپ اچھا سا نکلتا ہے ہاتھ کا کٹا ہوا میں نے لے لیا تھا مسالے لے لیئے ہیں بہت سمپل طریقے سے دیسی طریقے سے بناوں گی تو پیاز لے لیئے ہیں رفلی چاپ کر لیا میں نے دو میڈیم پیاز لیئے تھے تو کیمہ میں نے ہاتھ کا کٹا ہوا لیا ہے کیونکہ اسی کا مزے کا بنتا ہے تو یہ دیکھئے سب سے پہلے میں نے ہانڈی میں بنا رہی ہوں کیونکہ ہانڈی میں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو پیاز ڈال دیئے ہیں جو میں نے رفلی چاپ کیے ہوئے تھے ساتھ میں کیمہ ڈال دیا ہے تو ثابت ہی میں اس میں لسن ڈالوں گی اب پیسہ ہوا بھی ڈال سکتے ہیں اور کرش کیا ہوا میں نے درکھ ڈال دیا ہری مچے نمک، خلدی اور کرش دنیا میں نے ڈالا ہے سکھا کچھ ثابت کالی مچے ہیں اور یہ تیز بات اور ایک دو لون ثابت مسالے تو یہ بہت ہی آسان اور سیمپل طریقے سے بنتا ہے اس میں کوئی مچے بغیرہ نہیں یوز کرتے میں اس میں کالی مچے کا یوز کروں گی بار میں ہری مچے میں نے کٹ کر کے ڈالی ہیں تو اس کو ایک گلاس پانی ڈال کے تو میں پکنے کے لیے رکھتا ہوں گی تو یہ تقریباً تیس سے پینتیس منٹ میں یہ اچھی طرح سے ہو جائے گا بلکل اس کا جو کیمہ ہے یہ دیکھئے پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے پہلے میش کال لیں گے تاکہ جو اس کے پیاز اور ثابت جو میں نے لسن کے جوئے ڈالے تھے وہ اچھی طرح سے پیس جائیں اس کے ساتھ ہی تو اب میں نے یہ تقریباً ایک پیالی کے قریب دہی ڈال دیا ہے اس میں دہی ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے دہی کا جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے گا اس کے اندر تو پھر ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور آئل کا یوز میں ویسے بھی کیمیا اور گوش میں جو اپنا اس کا ہوتا ہے تو وہ نکل آتا ہے اس میں سے آئل تو اس لئے اس میں کامی یوز کیا جاتا ہے اور سوپ وغیرہ میں ویسے بھی آپ بکر تھوڑا سا ایک چمچ کے قریب دیسی گی ڈال لیں تو سوپ کا مزہ اپنا ہی ہوتا تو یہ جو ادرک کٹا ہوا ہوتا ہے بریق بریق کٹ کے اس کو ٹکرو میں ڈالتے ہیں یہ جب سوپ پیتے ہیں تو اس میں اس کا اپنا ہی مزہ آتا ہے اور آپ کو پتا ہے ادرک کے بھی بہت سارے فوائد ہیں تو جب بھی نزلاز کام سردی میں ہوتا ہے گلہ حراب تو میڈیسن کھانے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ یہ سوپ بنا کر پھین کوئی بھی آپ چکن کا یا گوش کا بنا لیں کیمے کا بنا لیں سوپ بھی بیسٹ رہتے ہیں تو اس لئے یہ مریضوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے تو اب میں نے اس کو چی طرح سے بون لیا ہے تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے بون چکا ہے اس کی بہت اچھی سی حشبوہ آ رہی ہے کیمہ بھی جو ہے ہمارا وہ بالکل سوپ ہو چکا ہے تو زیادہ ٹائم اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ہم پانی ڈال کے تو اتنا ہی راکھ دیں گے ڈکن دے کے جتنا ہم نے اس کا سوپ چاہیے تو یہ دیکھئے میں اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں پانی آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا سوپ چاہیے ہوتا ہے ہلدی میں نے اس میں زیادہ ڈالی ہے اس میں ہلدی زیادہ زیادہ جاتی ہے کیونکہ ہلدی ویسے بھی انٹرنل ہی آپ کے بہت سے آپ کو اس کے فائدے ہوتے ہیں تو سوپ وغیرہ میں تو ہلدی زیادہ یوز ہوتی ہے جب بھی یہ دیسی طریقے سے سوپ بنائیں یہ میں نے کالی مرچ کرشکی کو یہ ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے ایک چمچ دیسی گی کا ڈالا ہے سوپ ہمارا تکی بن ریڈی ہو چکا ہے اس کو صرف مٹن منس سوپ بہت ہی مزے کا بلکہ یخنی کہنا چاہیے مٹن منس یخنی تو یہ بہت ہی مزے کی اس کو چاہے تو آپ اس میں روٹی کے ٹکرے ڈال کے کھائیں چمچ کے ساتھ یا پھر آپ روٹی کے ساتھ کھا کے پھر اس کو چمچ کے ساتھ پی لیں تو یہ بہت ہی مزے کا ہے جس بھی طریقے سے کھائیں گے اس کا بہت ہی ایک اچھا سا خوشبو اچھا سا اس کا رومہ آ رہا ہے اگر یہ ہاتھ میں پکڑ کے آپ کھانا ہی شروع کرتے ہیں تو اس کی خوشبو سے ہی انسان کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے تو چلیے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ریسی پی ہے لیکن ضرور بنائیے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ